الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِمُتَقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِهِ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْغُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ تَسْلِيمًا 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 دیکھ رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سور جلتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو جا اند مجدی دیکھنی ہے قدرت رسول اللہ کی لا و رب ارش جس کو جو ملا ان سے ملا پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی پٹتی ہے کونین میں نعمت نعمت رسول اللہ کی تُجھ سے ہو جنت سے کیا مطلب مطلب انجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول رسول اللہ کے اے رضا خود صاحب قرآن مطاہ عزو تجھ سے کب مقن تجھ سے اے اے رسول اللہ جب اب رحب رسول رسول اللہ رسول رحب رحب ملیتا ہے ملیتا ہے عزیزوں اور ساتھیوں کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال تشریف فرماو اللہ آپ سب احباب تیرازی ہو اور آپ انہوں دین اور دنیا دیا برکتہ نال مال مال انسان دی فطرت ایسی ہے ہر انسان جو صحب شعور ہے او دے اندر تجسس دا مادہ فطرتا موجود ہے انسان متجسس ہوندہ ہے وہ چیزانو جاننا چاندہ ہے اور جس چیز دا ذکر سنیں اس نو وکھن تے جانن دا اندر اشتیاک پیدا ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو قلیم اللہ دے مرتبے تے فائز ہوئے تے اللہ نارگلہ کیتیاں تے اللہ دیا سنیاں تو دل ویچی خواہش پیدا ہوئی کہ میں رابنو وکھنائے کہ او جیڑا پرتے ویچی او ظاہر ہوئے میں وکھا اس نے تو اے ہر بندے دے اندر خواہش جدو تسی کی سے بندے دا پازیٹیو ذکر کر دیو کہ فلان آدمی بڑا اچھا ہے بہت آل ہے او دے چاہے صفتان دا تے تامیم بندہ انو وکھنا چاہتا ہے جدو کوئی کی سے دا گلہ کرے تامیم بندے دے اندر خواہش پیدا ہوندی ہے کہ یار ایڈا وہ بیڑا بندہ ہے وکھنا تے چاہیے مثلا کوئی ڈاکو چور ہوئے ساڑے علاقے اشتیاری ہوئے تو بندے آن دے اندر ان وکھن دا تجسس بھی ہوندے کہ یار اون وکھئی دے صحیح ہوگی دا جرائت دا نام بردہ کرنے یہ بندے دی فطر ہے یہ کوئی خیر فطری شیز نہیں بندہ انجھ دے گی ہو جی دی گل سونے اون وکھنا چاہتا ہے تو کتنے ہی لوگ سن کو مل دے نے جنہ آن دے سامنے ساڑا تار آف نیگٹیو ہوتا ہے کیوں انجھ دے نے او فلانے نے او فلانے نے وہ وکھڑ جانتا ہے وہ جنہ دے بندے گلہ کر دے نے وہ بندہ آکھڑا ہے وہ نیگٹیو تار آف لے کہ جنہوں ساڑے کڑاؤں دے نے تو مل دے نے وہ مر ساڑے ہو جانتا ہے اور اے جنہی دیوانہ پر اگل کرتا تھا جنہاں پر بندی دی وہ دی تو انہوں نے انہوں دی ایک مثال دے اب سارے بیٹھے ہیں پوری دنیا میں جو لوگ ساڑی بیعت اچھ داخل ہوتے ہیں پوری دنیا ہی ہیں مثلا جڑے یورپ اچھ پاکستانی گینے اور اچھ ہی سیٹل گئے ہیں گلفچ بچے ہوتے ہیں دبائی ہوتے ہیں سعودی عرب ہیں پاکستان دے موقع علماء صوفیاء ساڑے گڑاؤں ہوتے ہیں ساڑی بیعت میں داخل ہوتے ہیں پورے پاکستان ہی صرف ایک زلہ ہے چھر گودہ جدے ہوتے ساڑے ہوتے پبندی ہیں سب سے زیادہ اتھ ہوتے بندے ساڑی بیعت ہو رہے ہیں اب یقین کریں سب سے زیادہ جلی ریشوئے لیشوئے بیعت ہو ان دی بندیاں دیتھ ہوتے ہیں اوہ اتھ ہوتے ہوتے بندیاں دیت ہے جلی لگتا ہے یعنی ان دی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے سنید دا ہے بھئی وہ فلانا بندہ یار ان دیتے پبندی لگتی ہے کہ بندہ بڑھا ہوتے ہیں بھیک یہ میلیے سنید وہ کی آندہ ہے ان لوگ زیادہ تعرف ہوندے ہیں پھر جب وہ زیادہ تقریب ہوندے ہیں تو آپ یقین کرو جو قدر جوک لو گئے تو ساڑے پڑ جاندے ہیں اور ہلکہ بیعت وچھ ہلکہ ارادت وچھ داخلوں دے جاندے ہیں اور میں فل پاک میں بیٹھے ہیں بڑی پاک تھا ہیں میں نے کوئی فرق نہیں اس گلدہ کہ دو مہینے اسی سر کو دے چھنی ہوں اگر کوئی سنیاں فرق ہوئے تو دا میں نہیں ہوں میرا رب جاندے ہیں سان کوئی فرق نہیں ہوں اسی رمضان شریف دیاں ڈیٹنے دے رہے ہیں رمضان شریف دی ربی علمال شریف تیم ملاد شریف تیم محرم تی ساڑی اگلے سال دی بکھنگ بھی جاری ہے اگلے سال اس چیز در سان کوئی فرق نہیں اگر فرق ہے تو شاید اس علاقے دے سنیاں میں جو فرق ہوئے تو ان کو بھی کوئی نہیں ہوں دا انٹرنیٹ تو بندے آر چیز اور آر لمحہ سن دے رہا ہے جو ساڑا ساڑے سارت سان دست دے رہا ہے یہ جو ساڑا چینل چلا دے رہا ہے کہ کس جگہ تو توان کتنے بندے سن دے رہے ہیں یوکی ایج کتنے بندے سن دے رہے ہیں کینڈا ایج کتنے بندے سن دے رہے ہیں تو پھر فون بھی ہو دے رہاں دے رہے ہیں میں نے پتا لگتا جانا ہے دنیا بچ کیسے دی آواز بند کرنا ممکن نہیں ہے لہذا آپ بار بار اس چیز دہ تذکرہ بے شک نہ کریا کرو کہ فلان جگہ تو پبندی ہے تو ایسا ہے ایسا ہے یہ دی کوئی پرابلم محفوظ نہیں ہوتی میں تو انکہ بھی دست کیا ہے سال دے مہینے بارہ ہوں دے رہے ہیں جب پورے دا بھی ٹھوک کے تو ان لگ گئے ہیں دو مہینے تا اور دی درد نالی لنگ گئے ہیں تو سیئر دی فکر نہ کیتا کرو دو مہینے دے کہ نہ ایسا ہے کہ انہوں بار بار چھیڑے آگیا تو عزیزوں سڑا میشنِ اللہ دے دین دی تبلیغ اب یقین فرماؤ عقیدہِ اہلِ سنتِ پاپانت رہن دی ہیں جو برکتہ میں بکھی انہوں نے اپنی زندگی میں انہوں نے بیان نہیں کرسا بندے سمجھ دے نا سننی بڑے بھوڑے نے میں نہیں 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 اے بڑے تیرے اے پکھنوں لگ دے دے پارکن لیں دین وہ آگ ڈنگا اڈدہ پی آئے تے آ سندہ اڈدہ پی آئے بیلکل میں اے انہوں نے سنیاں دا تجربہ کی تھی بیٹھا اے جان دینے ڈنگا کےڑا اڈدہ پی آئے تے سندہ کےڑا اڈدہ پی آئے جیڑے انہوں نے بڑے سمجھ دینے وہ آب بڑے 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 اے ٹور میڑے ہیں تے بھی جان دینے میفلے چکی ٹور جان دینے دربارہ تے بھی ٹور جان دینے سرکسہ تے بھی ٹور جان دینے جمعہ تے بھی ٹور جان دین پر انہوں نے اے پتا ہوں دا ہے اے سرکس لائیے تے اے اے محفل بڑائیے تے اے سندہ اے تے اے ڈنگ ہے جان دے سارے ہیں تاہاں لیکن دیکھوا کہ میں بادشاہ نے تے نا سرسوں کو اینی وہ بندہ آپ بادشاہ ہے وہ نجئے یہ نا نا پتا تھا اگے کوئی اور سیئے دور لیکن ان سوشل میڈیا دہ دور آگیا ہے ان خبرنام میں ار جگہ تے چل دینے بندے بندیاں نوں جان دینے پرکھ دینے ان کو گلہ نہیں رہی ہے کچھ چاند لوگ رہ گئے اور سنبیہ جیبی لیکن زیادہ بندیاں کوئی موبائل نے لوگ خبران آر سوشل میڈیا نہ رٹھا چلیں ان چیزاں نوں جان دینے اور حقیقت تو واقف ہو جو نہیں سمجھے جیڑے بندے خبران سوشل دینے انہوں نے پتہ ہے جیڑے آر بندیاں جیتنا نواز شریف انہوں چور آکھیا گیا ہے پاکستان اج کسے بندے انہوں نے چور نہیں آکھیا جیڑے انہوں نے بندن آلے انہوں نے کوئی نہیں چھڑیا وہ تھی کھڑے جیتنا عمران خانوں نے بندیاں کی تاگیا ہے جیڑے انہوں نے ملن آلے انہوں نے کھڑتے ہی کھڑتے انہوں نے کسے نہیں چھڑیا اے عوام نو خبران دے بارے معلومات مل دیا یہ جان دینے کون کتے کنے کام دیکی کرتا پہ انہوں نے بھلکوئی ہے تو عزیزوں اور ساتھیوں تواڑی محبت ہے تواڑا پیار ہے توسیٰ تشریف لے ہوں لے ہو ساڑا ایک مشل ہے کسے بھی ذاتی گال دا اسی جواب نہیں دینا میں ان کوئی سو گال کر دے یا ہزار کر دے اے او دی آپ اپنی تربیت ان دے اپنی خون تے اپنے ذہن دی با او جتنیاں کرنا چاہے او دی چھوٹی ہے او دی زبان اے کتا اسی سو سے دی گال دا جواب نہیں دے دے نہ دے دے اے ختم ہوگی عقیدے دی بات آئے گی تو عمران خان بھی عقیدے دے بارے غلط بولے آتا سانتا سنا ہے میں ایتھے غلط بولے نواز شریف بولے گا تامید سانگے زرداری بولے گا تامید سانگے کوئی پیر بولے گا تامید سانگے کوئی مولوی بولے گا تامید سانگے جڑا بندہ عقیدہ اے اہل سنت پوری طرح پکا ہے حضور پیر سیالوڑا عقیدہ رکھ دے یا او عقیدہ رکھ دے جڑا خاجہ حمید الدین سیالوی اپنی زندگی دے آخری مہینے میں چداس کہتے گا اور لکھ کے اپنے آستانے تے لائے آنے جڑا مولوی پیر او عقیدہ رکھ دے ان میرا دعا تھانا سلام جڑا او دے تو لیند تے لے یہ تھلے لے گیا ہے او دنار میرا کوئی لیند دے نہیں او اپنی مردی دا مالک کے ساتھ او دنار کوئی لیند میرے نزدیک وہ بندہ سننی نہیں میں اپنا کی دب جاتا میرے نزدیک وہ بندہ سننی نہیں جو پیر سیالوی عقید دنار اتفاق نہیں کرتا او لیند تو لے گیا ہے اللہ انہی دید دے وے تیسی دیرات اللہ مولوی ہوئے پیر ہوئے فقیر ہوئے کوئی جمیدہ بھی ہوئے دیڑا حضور پیر سیال دے بیان کر دا کی دینا آلا حضرت علیم وبرکت امام احمد رضا خان فادر بریلوی دے بیان کر دا کی دینا داتا ساب رحمت اللہ علیہ دے کی دینا اتفاق کرے گا ساڑے سار داتا آج سانو سنیاں وہ دیناڑا محبت کرنی چاہی دی تیجیڑا سیال شریف دے اقید دے ناڑا اتفاق کرنی چاہی دا سیال شریف دا بار بار نائس تو لے رہے ہیں میں توسی انہ نائس علاقے دیو جان دیو نیڑے ہو او مرکز اقائد ویچ بہت پختا اور صحت مند اور اچھے اقید دے وارے بزور کرنی دوستو ردیدو اقید دا انسان دا مردے بنیادے اقید دا درست نہ ہوئے تے نماز ہوندی نہیں تیجی اقید دا صحیح بھی ہوئے تیجیڑا اگے کھلوتا ہوئے ان دا نہ صحیح ہوئے تے پیچھے آنے آنے بھی نہیں ہوندی اس واسطے نماز روزہ صحیح اوڑوا سے ضروری ہے کہ اگے تے پیچھے آنے آقیدہ سوڑا نہیں کوڈیا ہو جی جناب دی توجہ ہوئے تے ایک جملہ بول دیا حضرت ابو بکر اگے اندیا ہے تے مولا علی پیچھے تے لوگے نماز پڑھ دیا ہے ایدہ مطلب علی دی نظر ایک ستیق تھی کھا ستیق نیدر ایک مرشد علی ٹھیک ہے اڈھائی سال فٹی کے اکبر نمازہں پڑھائی ہیں دس سال حضرت عمر نمازہں پڑھائی ہیں بارہ سال حضرت عثمان غنی نمازہں پڑھائی ہیں پنجی سال میرے مرشد نے انہاں صحابہ دے پیچھے نمازہں پڑھ دس ہے میں انہاں دیتی دیتے اتراز جس طرح اصحاب حضور نار محبت کرنا ضروری ہے اس سے طرح آل حضور نار محبت کرنا بھی ضروری ہے اے اقائد اہل سننہ نے جیڑے میرے خیالات مبنی نہیں اے اقائد نے جیڑے صحابہ اور احلِ بیت تو چل دیا ہوں یہ آئے اور امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر دے اندر عشد دیوزات فرمائے اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اقیدہ تحاویہ دے اندر عقائد سنت دیوزات فرمائے امام نصفی نے اقائد نصفیہ دے اندر اور علامہ عبدالعزیز پرحاروی رحمت اللہ علیہ نے شرہ شرہ اقائد نصفی دے اندر اس اقید لیوزات فرمائے اور حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے اس اقید لیوزات مکتبہ شریف دے اندر فرمائے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب دے اندر فرمائے اور سید محر علی شاہ صاحب نے تصویہ مابین سنی وشیعہ دے اندر ان عقائد وزات فرمائے اور خاجہ کمر الدین سیالوی نے مدھب شیعہ دے اندر اس اقید لیوزات فرمائی ہے بندہ انا چیز مدھے اتھے کھڑا ہویا ہے ذاتی کوئی نظریہ نہیں یہ میرا ذاتی خیال ہے میرا ذاتی کوئی خیال نہیں جو بزرگان دین ساڑے اسلاف نے عقائد بیان فرمائے او دے اتھے اسی پوری طرح پاباندہ اور کارباندہ جی میں پاکستانی اور واسطے پاکستان دے کانون دی پبندی لازمی ہے یہ میں سنی اور واسطے نبابیان دی دس سے وقت دے دی پبندی لازمی ہے میرے بچیاں نوہ چلے دی سمجھا دیئے کہ نہیں ایس تو تھلے اگر پیچھے نہ ہو بیا ہے اے نشان منزل نے منزل تاجدار مدینہ انہا دے اتھے پکے طرح کھڑے رہے انہا دے اتھے پاباندہ رہنا عمل کھوڑے نہیں ساتھ عقیدہ تھوڑا نہیں ہونا چاہیے عمل تھوڑے ہونتے مار کھا کے بھی جنتیں ٹر جانا ہے عقیدہ تھوڑا ہویا تھے کسے جنت دی اب آبی نہیں لیند لہذا نظریہ اہل سنت عقیدہ اہل سنت اے دے اتھے پکی طرح پاباند رہنا ان ابن عمر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم تب یدو وجوہ فہو آہل سنت یوم تب یدو وجوہ فہو آہل البدہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے آقا کریم نے رشاد فرمایا کہ جدو قیامت دا دن ہویا جیڑے لیند تو لتھے ہوئے انہا دے چیرے کالے ہو جانگے جیڑے پوری طرح سنیالی لیند تھے ہوئے انہا دے کالے بھی ہوئے تو روشن ہو جانگے عقیدہ دی روشن ہی دی وجہ سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے حدیث یوم تب یدو وجوہ و تس و دو وجوہ ان کے اندر نکل فرمایا اس آیت علامہ امام عبدالوحاب شارانی رحمت اللہ تعالی بڑی معروف عالم دین نے اور اہل سنت دے عالم نے اور مولا علی سرکار دے بیٹے نے مولا علی دے بیٹے محمد انفیہ دے اولاد بھی چنے امام عبدالوحاب شارانی صاحبِ الیواقی توالجواہ علامہ امام عبدالوحاب شارانی رحمت اللہ علیہ جنہ نے رسالہ کشہریہ تصوف دے اندر نکل فرمایا اور امام عبدالوحاب شارانی جنہ دی کتاب بڑی معروف ہے کشف الغمہ آپ فرما دے نے کہ جیس وقت سلطان صلح حدی نیوبی نے مصر فتح کیتا تو ازان تو پہلے صحابہ تے تبر رہا ہوں دا تو امام شارانی رحمت اللہ علیہ لخدن کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آپ نے حکم دیتا کہ تبرہ کٹ دیو او دی جگہ تے پڑھا کرو السلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابی کا یا حبیب آپ دی سمجھیں بات آگئی جنہ ابن تیمیہ نے اس نو منحاج و سنہ دے اندر لکھا ہے کہ جدو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو کچھ لوگ صحابان اچھا نہ سمجھ دے تو کچھ آہل بیعت کو اچھا نہ سمجھ دے تو آپ نے لازم کر دی تا کہ جمعہ دے ختم دے اندر آلدہ ذکر بھی کیتا جائے اور صحابہ دے ذکر بھی کیتا جائے تا کہ دعا پاسے بیماری جنی پھیل رہی ہے دعا سر ختم اب نو مسئلہ سمجھا ہے ساڑھے اسلاف بیماریاں دا علاج کر دیا جدو حون صحابہ دے خلاف بیماری پھیلی ہے ایک بابے علاج کر دیا ہے میں فلانچا کیا کرو ہر صحابی نبی تا کہ جی بیماری ہو بے ہو دا علاج ہوندہ جائے بابیاں دی علاج کرن دی بانڈ تے طریقہ ہوندہ ہے ہر صحابی جیڑا جنتی من نے سننی ہو ایک صحابی رسول نے بارے ہوئی جید آکیدہ درست نہ ہو وہ سننی نہیں ہو سکتا اور جو مردی ہو جائے میرے بچوں جو سننی بیٹھے ہو میری بات نو یاد رکھا اور نارے بات نو یاد رکھا میری تقریر تھوڑی جی لمبی ہو جانی ہے جن ہم جلدی ہوئے کو سجھے خبے ہونا ہوئے ہو کے آ جاؤ کاری نہ کریا ہے تھوڑی جی لمبی ہو جانی ہے ساڑے سننی بی بیاں بیٹھے ہیں بندے بیٹھے ہیں اینا نو منتہ مندے نے اے دے بارے ارز کراں کہ عورت نو ہار منت گار دے اندر رہے کہ جیڑی پوری اندری ہو مننی چاہی دی عورت نو گرو بار جانا لی منت نہیں مننی چاہی دی اللہ قرآن نے فرما دے نو کرنا فی بیوت کننا بی بی اپنے گھر دے اندر بے جا وزکرنا ما یتلا فی بیوت کننا من آیات اللہ والحکمہ عورت گھر دے اندر ربے کے اللہ دا قرآن پڑے یدنین آلی ہنہ من جلابی بے ہنہ عورت اپنے چہرے نو اپنی چادر دے پلوں نال ڈھاپ کے رکھے عورت پردہ دار تیرے دین ویچ عورت نو نماز مسجد پڑھنڈی اجازت نہیں گھر پڑے ہے اجازت نہیں تیرے دین ویچ عورت نو جنابے شرکت کرنڈی اجازت نہیں تیری شریعت ویچ عورت نو جمعہ تے عید پڑھنڈی مسجد جاکہ اجازت نہیں جو شریعت تے نو ملی یہ مسلمان جیدے تے تو عمل کر رہے اجازت عورت کر لی ہو تو انہوں حاجت جان دی ڈیوٹی اللہ نے نہیں لائی ہو دی ہمیں عرب پتی ہو حاجت نا جائے کیونکہ کر لی تو جیڑا دین عورت نو ازان نہیں پڑھنڈ لینا کہ اب آزدہ بھی پڑھتا ہے اللہ نے کوئی عورت نبی نہیں بنائی کہ نبی واسطے بندیاں میں جانا ضروری ہو اللہ نے کوئی عورت کسی عورت نے مرشد ہوندہ حکم نہیں دیتا گیا شریعت یا عورت میت نہیں کر سکتی کسی عورت امامت نہیں کر سکتی مسلط نہیں کھڑی ہو سکتی کیونکہ انہوں نے آواز داری پڑھتا ہے جس دین میں اتنی پابندی ہوئے عورت تے ہیں کہ وہ رب دے گھارچ نہیں جا سکتی وہ کسی دربار تے ساتھ ساتھ دن گھروں پارک میں جا سکتی لیکن اگر سمجھاؤ بندیاں اتوان دنے بندہ وابی ہو گیا ہے یہ دربارہ تو بنا کرتا ہے تو بندہ وابی ہے یہ دیاکھ ہے لگنا ہے وابی ہے نا کمانا الوابی نہیں دے ہو اور کمانا جینا نا لبندہ وابی ہندہ ہے جس طرح آل رسول دی شان بیان کرن نا لبندہ شیعہ نہیں نا ہندہ انج رسول اللہ دی شریعت بیان کرن نا لبندہ وابی نہیں ہندہ تو اڈی اندر انہا اوصلہ ہونا چاہیتا ہے کہ آل دا دی کروی پچاس اکو تے سابا دا دی کروی تے شریعت بھی تو انہوں سمجھ جائے کسے عورت نا لبندہ پیدل جا کے ساتھ ساتھ دن کسے جگہ دے جا کے رین دی چھپی نہیں ہو سکتا اے دین نہیں تو ساؤنج انٹرٹینمنٹ واسطے جانا ہوئے تو تو انڈی آپ بڑی مردی یہ سواب سمجھ کے نہ کرے اے دی چھو سواب نہیں مل سکتا ساڈے سنی ایک شرعہ آدھے دی ایسا منت منی ہے بھائی اسی جنڈا لیان ہاں تو بھائی آپ لگا لو ہونو ٹھوڑا لیان در آپ ایک نال لاؤ پورا گار بھار دیو جنڈے آنا جڑیا جڑیا منت منیاں جنس ساریاں پوریاں کر لو ملاد دا مہین جنڈے آڑا مو سماعی ہونو nya لیکن رب دا نائے شاہل جنڈے دا رنگ ہوئے جلا دور دے روزے دا رنگ اپنا رنگ سے آنو رنگ سے آنو رنگ سے آنو کسے دے جنڈے دی سان پرواہ نہیں بہنشک ساری دنیاں اپنے اپنے لان سننی اپنا لائے وہ اپنا لان وہ کیسا سننی ہے بھئی گراندہ میں سننی دے جنڈے دوریاں دے لاندہ انہاں کدھی ساٹھا لائے توانے کیوں سمجھنی ہو دی بس ساٹھا رنگ کے لائے لاؤ تو سی جنڈے اوکیڑا بندہ جیڑا توانے منہ کر دے لگاؤ کدھی پپل پالٹی گھنے نون لیگ دے لائے نون لیگ گھنے کدھی انہاں دے لائے تو بھائی صاحب یہ چیز پہچان ہوندی یہ کیسے بندے دا تعلق جیسے گار ملا چریف دا جنڈا لگا ہوئے میں سڑک ٹھو پہ لگ دا ہوا میرا ڈرائیبر پوچھے شاہ جیسے گار دا پتا ہے کاؤں نے تمہیں اکھنے پتا ہے تم نہیں تو اس پچھنا پہ تو ان علم غیب ہے میکننی میں ان علم غیب نہیں یا نشان سنیاں دے جی دے لگا ہوئے گھر سنیاں دا ہوندے مرحبا 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 سرکار قیامت مرحبا ملکار قیامت مرحبا حقیق قیامت مرحبا باقی اتار قیامت مرحبا بھائی آپ انہوں سمجھا رہے ہیں مٹھے ہو تو آپ انہوں کس ساکھ کیا کیسی اللہ مدھے ملکر لا الہ الا اللہ اللہ مدھے ملکر نہیں رنگ آپنا لاؤ اینویں ارزوی نامرنو مرحبا بادشاہ پڑ یا پڑی مرحبا میں کتوانا لاؤ اپنا رنگ تیسے آنو یار آ کمال علی گل نہیں بتھانا پاکستان کا جنڈا انڈیا دا لگا ہو یا چلو ان جا کلاؤ با تھانا انڈیا دا ہو تو نکلی پاکستان دا جنڈا اٹھے لائے ساٹھا تھانا ہے تو جنڈا دا لاشتا جنڈا قومی نشان ہوند ہے اے شعار بن چکے ہے اے کننا دے اے کننا دے اے ممہ شریف انڈ کوئی نہیں پر انہیں نشان بن کہنا آپ کو اپنے آ لانتے سننی ہوندیں آ لانتے فلانے ہوندیں آ لانتے فلانے ہوندیں تو دو جہاں جو ساٹھا نیڑے نہیں کدھی آن دیتا تو سنیا کو جو تو بھی اپنے اندر غیرت پیدا کر با میں بھی اے لانا جنہا مدینہ شریف آنے دا رانگے حالانکہ رسول تے سارے آن دا نہیں رسول پاک سرکار دا کلمہ تے سارے پڑھ دیں چاہی دا تے باہار کلمہ پڑھنا لائے لیکن مڑوی نہیں بندے لیں ایک ساڑے ظنی نہیں ازارے آن دا لازن دے عزیزو ساتھیو شرح شریف اپنا پاباند نہ کرو آپ شرح شریف دے پاباند ہو بات ہی سمجھائی دین بیان کرنا اور حق بیان کرنا اے میری ڈیوٹی ہے میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنا اگو بندیاں دی اپنی وردیے سن کے ہو کتھے جانے عورتان گھر تو باہر نہیں جانا چاہی دا ان ان پیدر چل چل کے منتہ پوریاں نہیں کرنیا چاہی دا عورتان منتہ گھر مننیاں چاہی دیا ان ان مننی یوں چاہی دیا جیڑیاں گھرچ پوریاں روزے رکھا نماز پڑھن نفل پڑھن دی منت من لائن کھانا پکا کے تقسیم کرن دی منت من لائن جیڑیاں عورتانے وہ قرآن پاک اتنی سو واری پڑھن گیاں یہ دی منت من لائن تلاوت دی من لائن شریف پردہ کران گیاں اے منت 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 بنتی چاہی دی وہ ہفتے دیا منتہ منت چڑھ دیا وہ پوری کر دیا نگلا ہفتہ ونموڑ من لیا تمرد کروالے اندھر با ٹھیک کھے کھے دیں گے نرمگرو نار عزیز پچھو کو دیارے سوکھ دے کر دی عزیز غیر اتماد مرد ہوئے میں اینی آدھا کہ عورت میں تسی قید کر دو قید نہ کرو عورت ڈاکٹر کو جانا چاہے تو جائے عورت اپنے مرشد کو جانا چاہے تو جائے مگر کلی نہیں جا سکتے بودہ مار مناڑو نہ چاہی دے اور با پردہ ہونی چاہی دی تا جا سکتے ایسے نہیں جا سکتے ایسے جائے گی تو سواب بجائے گناہ ہوئے گا مسئلہ سمجھ جایا کہ نہ آیا رسول اللہ تشریف فرمانے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی رسول اللہ دی بارگیج کہ میں آپ ہاتھ پھڑ کے بیعت کرنا چاہی رسول اللہ نے کپڑا کی اور اسمائی دی خیش نے بھی اپنا ہاتھ نہیں پھڑایا اور اینی بہن نہیں پھڑایا کسی عورت نے ہاتھ نہیں لیا حضور 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 باپ نے امت دے باپ بلند جرا پیرا اور تانا کھنا بہن پیر دباؤ ہاتھ پہ جائے تو دھون دبانی چاہیے ہاتھ پہ دی گا توجہ ہے کہ کیونکہ ایش نہیں ہے ایش دین نہیں ہے اللہ دین نے کچھ حدود اور قیود مقرر کی تھی انسان کو پابان دھونا چاہیے دین ساڑھا پابان نہیں اسی دین دے پابان میرے عزید میرے دوست میرے اللہ قرآن فرمان فلا ورب کلا یعوی نون حتی یعق مو کفی ما شجر بی روم سم سم ملا یجد فی عرف سیم آر جم مم آق دیتا وی سلیم تسلیم اللہ فرمان سوڑی آئی لان کرو میرا نبی شرعہ نام میسلہ بیان کرے دیڑا دا بابا بد سوڑا ہوئے او قدیم مر نہیں ہو سگ 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 میں تحدی سے نعمت واس سے عرض کر رہے ہوں ایسے اللہ دیلہ بیت جان دا ایک پرس میرے بیٹے بھی شادی سگ اللہ دی فضل نال میں اونج ہی کیتی ہے جی میں میرے نبی دا دا میں بڑیا بندیاں آکھ ہے بہت شاہ رہی ہو بڑا بڑا تعلق ہے بیٹھ ہے بڑا بڑا کلوز ریلیشن لیکن انہا نبی میں نہیں آکھ آو ہے جی شادی میں جو میرے نبی پاک دا فرمان ہے جو میرے حضور دا دس ی دی نہیں میں ان دے مطابق اے ٹو زی اپنے بیٹے دی شادی کی جی اور میرے رابد فضل نار پندرمی صدی ایچ بھی ہے جی میرے گھار ویج ہے نہ موبائل ہے نہ میرے گھار ویج ٹیلی وی ہے جی دو میں گھار ٹیلی وی جن لیونا ہے تو میں مریدان آکھنے تو انہوں چھٹی ہے تو اڈا سا ڈرا دو اور گلدی سمجھ آئی بندہ کہ میں شاہ میں سید آؤ تو سید ہیں تو کچھ کام بھی تھی ان آڑے کار جڑے ان آڑے آئے سمجھ آئے بندے بڑے اکل کٹن آڑے وہ شاہ جی اہم دو گڑے دیا گائیاں مار لیا کچھ بھی نہیں ہو نا جی مرسان چاہ بڑے ساب زادے تھا تو میں نے کہ چاہ دیا اپنے گھر جا کے کار لائی تھے نہیں گھر گھر جی میں بھول مار مار نا تھی جی سان مس لے نا دس گھر تو جا اسی شریعت چھڑ دیتی تھی دس عمل کون کرے جی جی اسان شریعت چھڑ دیتی عمل کون کرے چلو سارے ہاں تو نہیں ہندی اسی تھی انجا کی نواز یہ جے کر دے میرے پیارے دوست میرے عزیز جس انو عزور نڑ پیار ہوئے گا وہ عزور دیا سنتا دا پاباند ویگاؤ شرادہ پاباند دو اور میں اپنے سارے مریدن بھی آنا بھی تو میرے درمیان شریعت درس تس اپنے پاس اپنے پاس اپنے چھڑ دیتی تاوی گئے تس چھڑی درمیان رس شرع شریعت اند تس بھی پاباند رو او دا میمی ران دا دا آسان داد آزار دے اولید کو بھی پنجی لاکھ ہوئی جان لیکن بھائی صاحب میرے دوست ہو میرے عزید ہو اے تعریف نہیں اپنی کردائے تحدیث نعمت وام مہ بنعمت رب کا فحد دیس میرے رب نے میرے دل وی شریعت دا پیار پائے میں اپنے آپ لو قانون شراد جو شریف دا حکم میں دا پباندہ میں دے اتقار بند رانا چاہئے عزیز آن علی وکار میرے اللہ فرمان وما آتا کم رسول فخد وما نها کم اغ فغ تہ جو اللہ دا رسول رسول دے نو لیل جس تم منا کرن دے تو رک جاؤ لیکن بھائی سا بند اور بدل گیا دو مان اور آگ آئے سید وارت شاہ بولے دے بھرمان لگلی یا جب لگا جب تیر یا سیدہ دور آیا تھی اٹھ گئی جہان تو میرے میاں دیا مپیاں کولو ورمگڑے تیرا ناگیاں مردانو ورمیاں گھنڈی رنگ دا کتر تلیر ہویا تے گلا پرے مچ کردہ دیر میاں وارس شاہ اون دور نے گدڑا دے تے نیویں دون کر لگ دے شیر میاں وارس شاہ اون دور نے گدڑا دے جنہوں گھاراڑے مانگیاں موٹسیکل نہی نا دیندے بابندہ بے اتبار آئے دو جے گھاراڑے نی اپنے گھاراڑے نی دیندے بے اتبار آئے فیس بوک کھول کے اوہ بندہ بے جید دل کرس دو چار گھاراں بٹ دے اکھنا نہیں جو کوئی کوئی شرم آئی نہیں با وڈہ ہے یا نکہ ہے میں کونہ میں انگال کرنا فبدہ ہے نہیں فبدہ بندیاں دے اندروں کو ایمان آنی غیرتی ختم ہوگا رسول اللہ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وکتالہ قفر مومن کو گالی دینا فاسق ہونے کی نشانی ہے اور مومن کو قتل کرنا یہ کافر ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ قفر نہ کر جائے لیکن بھئی بندیاں گھارلی کوئی نہیں جدا دل کرے ہو فیس بو کھول لیتے جن دل سو گانا دے ہوئے کوئی بس نہیں کسے درویش جاٹ بھائی بڑی کمال دی ساٹھ ماری درویش آنین ٹور گئی رتی بھلا پاہ آلی پھٹے آنے تدورے ڈاٹی چپے شریف آنگی دے دے باؤ گڑ پے کتورے عجیب محول عجیب محول عجیب محول دل کرے ہو دو جانگاڑا کردے کوئی پوچھا نہ میرے عزیز میرے دوست بندہ ہو جناب بھی عزت اڑا ہوئی تے غلی دی بھی عزت دا خیال ہوئی میرے نبی پاک سرکار دی حدیث ہے حضور فرما دیں اِنَّمَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ لِاَحْلِ الْفَضْلِ ذُو الْفَضْلِ دوڑیاں دے عزت کر ہی ہو سکتا ہے جیدھے اپنے پلے عزت ہوئے جیدھے اپنے پلے کوچھ نہ ہوئے اس دوڑیاں دے عزت کی کرنی ہے بے حیاء باش بہرچے خواہی کن اِذَا فَاتَقَ الْحَيَا فَفْعَ الْمَاشِعِ بندہ بے حیاء ہو جائے تا جو دل سکر مڑ کے نہیں کرتا حیاء ہی تے ہوندی ہے حضور نے فرمایا الْحَيَا وَمِنَ الْإِمَانِ حیاء ہی تے ایمان ایمان دی علامتہ میں چھو ایک علامت حیاء بھی ہے جیڑا بڑے دا حیاء نہیں کر دا چھو احترام ہی نہیں ہے انہوں با بندہ کاؤنے دا حیاء کیے دا احترام کیے اس بندگی کیا رہی ہے فیس بوک نے بندیاں دے جاکے لاشا لے انہوں نے پتا ہے ایسی آپ نے کمرج میں اٹھے ہیں جو دل لے پہ کرو ساٹھے کڑا کسے بثارتے مار گئے جی آجے کو پتا ہو میں باگو کسے دو ٹھوکڑی ہیں تو مڑتے بندہ جھگتا بھی بے حیاء بندے تو بھی دلنا چاہتے ہیں دور ایسا عزیزہ نے فقیر ارض کردائے اللہ فرمانے لکت من اللہ ایسا علی المومنین ایسا 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 بھائی صاحب اون ملاد آگئے اب اپنا موڈ ملاد آگئے اب اپنا موڈ ملاد آگا بنا لو سننی جدو ملاد سنے تو پرجوش ہوتا ہے دب گیا گو سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے آنکھوں کے زیادہ مزا آئے گا لیکن ٹھہرو ابھی ٹھہرو اللہ فرمانے لکت من اللہ علی المؤمنین ایسا 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 آپ نے لکھی ہے مشکال شریف بھی شرح دیا فقیر آپ دے خدمتیں چلز کرتے ہیں مشکال دی شرح مفتیہ مجر خانمی صاحب کو اے تقریب نکل فرمانے عزیدہ نے دی وکار آپ فرمان لکت من اللہ علی المؤمنین من اللہ علی المؤمنین میرا اللہ فرمان دے میں مومنت احسان فرمایا اِذ باعث فیہم رسولا میں اپنا معبوب کنہ وچھ مبعوث فرمایا اللہ فرمان لکھن میں مومنت بھلا کی تے قنن و اپنا یار دیتا ہے ارے ارے بھائی صاحب سننا سننا سن مفسرین فرمادین کہ بڑیاں امتہ ستر میں اور نبی معروف تعداد مطابق ایک لخت چبیہدار میں اللہ ونڈ کی تی کہ اے امت ایس نبی دیت اے نبی ایس امت دیت کہ جدو عالمِ ارواح وچھ ونڈ ہون دی رہی ہے تو حضور فرمادین اَنَا حِزُّكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَائِ وَآَنْتُمْ حِزِّي مِنَ الْأُمَمْ جدو اللہ ونڈ کی تیئے ستر امتان تے سوہ لاکھ نبیاں دیئے پھر حضور فرمادین اللہ توانا نویکڑیاں مین دیتا ہے تے مین نویکڑیاں توانا دے چھڑے آئے 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 بھائی بھائی تو بھائی جو ہے ایس ونڈ دا اللہ علال کی تائے اور فرمایاں لگت من اللہ ہو من اللہ ہو من اللہ ہو من اللہ ہو مؤمنی بھائی بھائی صاحب اچھے کتنیا مقدرہ آڑیاں راب شہنوا پڑنے محبوب دا امتی بڑھا اللہ ہو کسے دیوانے پرانے بابے نے شیر لکے ایس جگہ تھے تے فرمادینے فضلے رہے پلولا اور کیا چاہیے فضلے رب پلولا اور کیا چاہیے فضلے رب پلولا اور کیا چاہیے دل کے مصطفی آرے کیا چاہیے اے بھائی صاحب بھائی صاحب ایک میٹھ سنیں سید مہر علی شاہ صاحب عشق دی دنیا و بادشاہ سید مہر علی شاہ صاحب برحمت اللہ علیہ آپ بادینے شریف کہیں تو مریدانو فرمایا یار آج حلوہ پکا ہوا آج حلوہ پکا ہوا تو مریدان پوچھے حضور کس واسطے حلوہ پکا جئے فرمایا دعوت کرنی سرکار کنہ بھی کرنی فرمایا حضور دی گلیدیاں کتے آن دی دعوت کرنی وا عشق میں تیرے تو صدق جامعہ تو کتے لے جانا ہے بندیاں فرمایا مدینے شریف دی گلیدیاں کتے آن دی دعوت کرنی پھر دنیا میں کیا اتنا بڑا سید اور مدینے شریف دی گلیدیاں کتے آن کے حلوہ رکھتا عزیزم اگر کوئی ہے تسلیم کرے تھے اس دانا میں شاہ اگر حضور دی گلیدیاں کتے آنو حلوہ پکا کے کھلانا مہرنی شاہ اور ہاں دی سنت تی طریقہ تو حضور دیاں امتیاں نو حلوہ بنا کے کھلانا اے بھی عشق دی علامتیں بلاد آوے تے کھانا پکاؤ امتیاں نو کھلاؤ خوشی تقسیم کرو خوشی تقسیم کرن نر زیادہ ہو جائے اگر کوئی بھائی صاحب پوچھے کیوں حلوہ بنایا جائے کیوں مٹھائی تقسیم کر رہے ہو تو جواب دے فضل رب پلولا اور کیا چاہیے فضل رب پلولا اور کیا چاہیے ملکے مصطفی مصطفی اور کیا چاہیے ملکے حضرت امہ حلیمہ امہ حلیمہ امہ حلیمہ فرما دی امہ حضور تا ملاتا برہمہ حدو اور تاں نہیں اٹھا لے میں پیچھے رہا گئی آیا تا پتا چلیا آئے تا پتا چلیا ایک کا بچہ ہے جڑا ہے یتین منو کھاماننے کیا حلیمہ امہ بیک سکلے فرما دیا نہیں ٹور گئی جدو میں گئی اگو جناب عبد المطالب فرما دن میرے دل اچھ خیال آیا دائیاں آئیانے ٹرکیاں نے میرے محمد نو لین کوئی نہیں آئی آوان غیب آئی عبد المطالب غمنا کر جڑی میں چڑیئے او آ رہی ہے اور کوئی آ نہیں سکتے اللہ اپنے یار واسطہ ہر شہ فکری چنئے امت بھی چنئے کتاب بھی چنئے شہر بھی چنئے زمانہ بھی چنئے دھرکی بھی چنئے اللہ نبی واسطے دائی بھی چنئے مائی بھی چنئے تیار بھی چنئے آئے 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 توجہ حیدرات کے نام عزیز آنے محترم میری سرکار میرے آقا آپ سوئے حلیمہ فرما دیا نے میں اندر گئیا پورے گھار ویچھ خوش ہوئے جنی میں نے انتنیا نال ٹکرائی میری روز سرشار ہو گئی فرما دیا میں پوچھے آئے مائی آمنا جے اجازت تے وہ تو ہاتھے لال تی دید کرنا ماں جے اجازت تے وہ تی دید کرنا ماں فرمایا اجازت ملی میں قریب گئی حضور سو رہے آئے میرے حضور سو رہے آئے میں انہا اکھا تو قربان جان جنہا مصطفی آگ کریم دے چہرے تی دید کی تی دیئے میں انہا کھا تو صدقے جاؤں اما حلیمہ فرما دیا نے میں حضور نے چہرہ انور تی دید کی تی دیئے وَدْدُحَا مُکھڑا وَلَیْلِ زُلَفِی مَا نَا اَقْدَا قَجْلَا پَایَا اے اے او رَلْمِل سَارَے اے تیرے وَا وَرَبْنِ يَارِ اللہ تعالیٰ 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 قَالُوا اللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا وَالِلِلِ سونا رب دی قسم ہے اور کسے کام واسدہ نہیں بیٹھا حضور فرما دے نا میں تو اڈے کوڑوں قسم کسے تحمت دی وجہ تو نہیں اتھوائی وَلَا كِنَّهُ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ فَأَخْبَرَنِي حضور فرما دے نا میرے حجرے ویچ جبریل آئے اور میں نے خبر دیتی ہے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا يُبَاحِبِكُمُ الْمَلَائِكَةَ سونیا اے جڑے توڑے امتی آج محفل سجائی بیٹھے اللہ فرشتیاں جو بے کے اس محفل تے فخر کر رہے کہ فرشتیوں دیکھو میں جنہاں اپنا محبوب دیتا ہے وہ میرا شکریہ دا دیکھ قدریاں نو یار نہیں دیتا میں انہاں دیتا ہے جڑے پندرہ سو سا لنگ گئے نمڑوی یار دے اونتے محفلہ سے جا گئے بیٹھے میرے بچوں میرے حدیدوں میرے ساتھیوں میرے بھائیوں ملاد شریف دا موسمیں ملاد شریف دا مہینیں پڑھ چڑھ کے ازور دے ملاد دے خرچ کرو ملاد مہینیں دا پابند گو نہیں سنی پورا سال کر دے ملاد جدو تائم ملے ملاد شریف کراؤ اور بارہ ربیوں نور شریف دوں ہر ساتھی میرے بھائی جلو سے جبی شدکت کرو جھنڈے بھی لگاؤ گلیاں بھی سجاؤ جدے کل سائیکل ہے او سائیکل سجاؤ جدے کل بس ہے او بس سجاؤ جدے کل کوئی اور جیسے کیوں؟ اے اہل سنت و جماعت دی کسرت دی علامت ملاد دا جلوز اظہار تسنن دا ذریعہ ہے اہل سنت و اللہ نے کتنی کسرت عطا فرمائی ہے اس نے اظہار دا ذریعہ جلو سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھائی جائے؟ اب سب بھائی ملاد شریف دے جلوز میں شرکت کرنا اور سارے کام چھوڑ کے شرکت کرنا نٹھر برادران جتنے میں نے اللہ عنہ جزائے خیر دے وے بڑی سونی محفل پاک سجائی نے بڑا سونہ احتمام انتظام کیتا نے اللہ تعالیٰ ایند رزق اچھ مال جان و برکت فرمائے و مال ایند الحمدللہ رب العالمین و اللہ کی بطوری یا مولا صاحب بھائییں دی حاضری قبول فرمائے بیماران صحت اطاف فرمائے بھوکیان رزق اطاف فرمائے بے اولاد مولاد جتنے بھائی آئے نہیں محفل بھی تشریف لا انصاب دانا ایک بچہ ناصر فوتو یا انصار سواب بخشنے اور ویجڑے فوتو یا انصار بڑے بڑے رے ماں باپ ایمان وارے اور ناصار انصار سواب یا مولا جتنے بھائی آئے نہیں ہاتھ اٹھائے نہیں سب دی ملاد شریف میں فلشیف اپنی بارگاہ بشکل آقا علیہ السلام دے غلامان و برکتان و ترقیہ نصیف اپنے حبیب دستد کا رحمت اور کرم فرمائے و افوض امری لاللہ ان اللہ بسیرم بالعباد سمینا و عطانا غفران کا ربنا و علیک المسیر صلی اللہ تعالی علیہ